اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ہیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے ہیروافیت سے ہوں گے آج میرے پاس یہ کچھ فینسی سوٹ کی سٹریپس بچی ہوئی ہیں جو کہ کرنکل میں ہے اور تھوڑی سی ایمبرویڈری ہے اس پر یہ ساتھ میں ایک پٹی سی ہے اسی کو میں فریل کے طور پر یوز کروں گی اور ایک یہ چھوٹا سا پیس ہے اس کو یوز کروں گی صرف یہ میرے پاس پیسز ہیں جن کو یوز کروں گی اور یہ میرے پاس لائننگ کا پیس ہے اس کے علاو پیس میرے پاس موجود ہے اس کو میں یوز کر لوں گی تو سب سے پہلے یہ جو چھوٹے والا پیس ہے اس کے ساتھ میں یوک کا سائز لوں گی سب سے پہلے تو اس کی جو چڑائی ہے وہ ایٹ انچز ہے اور سوری لمبای ایٹ انچز اور جتنی مجھے چڑائی چاہیے شولڈر کے حساب سے شولڈر میں اس کا ٹین انچز تک رکھوں گی اور فول کرنے کے بعد فائیو انچز ہوگا تو ٹین انچز شولڈر کے حساب سے یہاں سے فرنٹ اور بیک کے لیے دو پیسز نکال لوں گی اس پر آپ کو بنانے کے لیے آپ اتنی ہی یوک کا سائز لیتے ہیں جتنا آپ کا شولڈر ہوتا ہے اب ان دونوں پیسز کو میں نے ڈبل فول کرنا ہے بہت ہی آسان تری کسی اس کی کٹنگ سٹچنگ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا اب جو اس کی اپن سائیڈ ہے وہاں سے لمبائی کے رکھ پہ 3 انچز پر مارک کروں گی اوپر سے نیچے کی طرف شولڈر والی سائیڈ سے اور 3 انچز پر مارک کرنے کے بعد باقی کا نیچے والا جو اس سائے اس کو میں فری ہینڈ راؤنڈ شیپ دے دوں گی اس طریقے سے جیسے بھی آپ اسے راؤنڈ شیپ درو کر سکتی ہیں آپ اس طریقے سے اس کو راؤنڈ شیپ میں درو کر لیں ہلکا سا وی شیپ میں اس کی راؤنڈ شیپ ہوتی ہے اور یہاں سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سمپلی اس کے بعد جو اس کا نیک ہے وہ میں 1.5 انچز تک رکھوں گی اور اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی 1.5 انچز تک رکھوں گی اور اس کو بھی یہاں سے راؤنڈ شیپ دے دوں گی فرنٹ سائیڈ کو میں بعد میں ایک انچ تک اور ڈیپ کر لوں گی اس طریقے سے اور یہ تو کٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی نیچے لگانے کے لیے میں نے لائننگ کٹ کرنی ہے تو یہاں سے یہ والے جو پیسز میں سے دو پیسز لوں گی اور ان کو میں نے دبل میں فول کرنا ہے جیسے کہ میرے پاس اوپر والی دو اسے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی میں نے دبل میں فول کرنا ہے اس طریقے سے اور بالکل یوک کی سائز کا میں یہاں سے لائننگ کا پیس بھی کٹ کر لوں گی اس طریقے سے برابر میں سیٹ کر کے تو لائننگ بھی میں کٹ کر لوں گی ساتھی اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہوں تو ابھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھی اگر بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پیس کیا کریں تاکہ جب بھی ریزائنگ سے لیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب میں نے فرنٹ بیک کو علاگلہ کر کے سیٹ کر لیا ہے اور بیک سائیڈ پر کٹ لگایا ہے فرنٹ سائیڈ کو ایک انچ تک اور میں نے گہرا کرنا ہے نیک کو اور یہاں سے اس کی کٹنگ کر لوں گی اب یہاں سے میں ان کو لائننگ کے ساتھ سٹیچ بلکل بھی نہیں کروں گی یہاں سے بلکل ایک نیا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہاں سے جو ہماری فروک کے اوپر والے حصے ہیں ان کو یہاں سے سینٹر میں سے میں اس کو پورا ہی کٹ کر لیتی ہوں جو ہم عموماً کٹ لگاتے ہیں تو میں یہ پورا ہی کٹ کر لیتی ہوں تو میں نے یورک کو جو اوپر والے پیسز ہیں ان کو آپس میں اس طریقے ملاتے ہوئے تو شولڈر کی سلائیاں ان کی لگا لوں گی اس کے بعد ان کی جو لائننگز ہیں تو لائننگ کے دونوں پیسز کو بھی فرنٹ بیک کو اس طریقے سے برابر سیٹ کر کے تو ان کو الگ سے ان کی شولڈر کی سلائیاں لگاؤں گی تو اس طریقے سے جب ہم یہ سٹیچ کریں گے فروک تو بلکلی پوری فروک جو ہماری ہے یہ گم سلائی کے ساتھ سلائی ہوگی یہاں پہ دونوں کو الگ الگ میں نے سٹیچ کر لیا ہے شولڈرز کو اب یہ میں نے اوپر والا حصہ لینا ہے اس کی اوپر جو ڈیزائننگ کرنی ہے وہ ہم کریں گے سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں لیس دکھائی تھی اس کو میں نے یہاں پہ اس کو اس کے پر الٹا کر کے رکھنا ہے اور اس کا روح اندر کی طرف کر کے اس کی بلکل راؤنڈ شیپ جو بنی ہوئی ہے اس کی بلکل کنارے کنارے پہ صرف تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے جو سلائی کے اندر آنا ہے تو ہم اس لیس کو پہلے یہاں پہ سٹیچ کر لیں گے لیس کو سٹیچ کرنے کے ساتھ یہ جو میرے پاس ایک لمبی سی پٹی تھی اس پٹی کی چڑائی جو ہے وہ ڈائی انچز ہے تو اس کو میں نے ایک سائٹ سے ڈبل میں فول کر لینا ہے باریک سا آپ اس کو پیکو بھی کروا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس ٹھیک سے اس کو میں ڈبل میں فول کر لوں گی تو یہ دیکھیں لیس کو میں نے اچھے سے لگا لیا ہے اور جو میرے پاس پٹی تھی اس کو میں نے ایک سائٹ سے فول کر لیا اور میرے پاس چھوڑ چھوڑ سے دو روپیس بھی تھی ان کو میں نے اس کے ساتھ لگا لیا تاں کہ جو اس کی لمبائی ہے وہ تھوڑی سی انکریس ہو سکے اب میں نے اس پٹی کو اس طریقے سے لگانا ہے فرل بنا کر یہاں پہ اس کے اوپر الٹا کر رکھوں گی اور ایک سائٹ سے اس کو تھوڑا سندر کی طرف پہلے فول کروں گی اس طریقے سے اور ہاف انٹ چھوڑ کے آگے میں نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے اور بلکل چھوٹ چھوٹی سیز کے اندر میں نے پلیٹس بناتی جاؤں گی اور اس کو پوری راؤنڈ شیپ میں پلیٹس بناتے بناتے میں اس کو پوری راؤنڈ شیپ میں لگا لوں گی تو فرل میں نے لگا لی ہے اب میں نے یہ اس کے اوپر لائنے والا پیس رکھنا ہے سیٹ کر کے اس طریقے سے الٹا کر کے اور یہاں سے سائٹ لگاؤں گی بلکل راؤنڈ شیپ میں یہاں سے اس سائٹ سے بھی لگاؤں گی اور اس کی اندر والی سائٹ پہ بھی یعنی ساری سائٹوں پہ لگاؤں گی صرف ایک سائٹ یہ والی چھوڑ دینی ہے تو ساری سلائییں میں نے یہ دیکھے لگا لی ہیں صرف ایک سائٹ چھوڑی ہے اب سینٹر والی جو راؤنڈ شیپ ہے اس کے اندر میں کٹس لگاؤں گی گلے والی سائٹ پہ تاکہ یہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ سیدھا ہو سکے اس طریقے سے جب ہم سلائی لگاتے ہیں اور ڈبل میں ہم اس کی یوک تیار کرتے ہیں تو بلکل یہ پوری جو یوک ہے گم سلائی کے ساتھ تیار ہوگی اس میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بھی فیبرک کوئی بھی سلائی نظر نہیں آئے گی تمام سلائیاں تمام فیبرک اندر چھپ چاہے گا بلکل پوری ہماری جو یوک ہے یہ راؤنڈ شیپ میں گم سلائی میں یہ سٹیچ ہوگی یہاں سے اس کو بہت ہی حرام سے ہم سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کو بھی سیدھا کروں گی اس کو جلد بازی میں یا کھینچ کے بہت ہی زیادہ بلکل بھی سیدھا نہیں کرنا کیونکہ بلکل ڈیلے ہاتھ پہ کرنا ہے فینسی پیسز ہیں کہیں سے داغہ وغیرہ نکل سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اچھے سے میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے کورنرز کو میں یہاں سے اچھے سے نکال لیتی ہوں بہت ہی حرام سے یہ نکل جاتے ہیں اب جو اس کی کھلی سائیڈ ہے اس کو بھی سٹیچ کر لیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آگے سے دونوں کو فول کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا اندر کی طرف کر کے یہ دیکھیں اس ٹھیک اس سے تو میں اس کی یہاں پہ سلائی لگا لوں گی اور اس کے اندر میں ایک لوب بھی لگا لوں گی بٹن کے لیے اور یہاں سے یہ ساری سائیڈوں پہ بھی ایک ٹاپ کی سلائی لگا لوں گی تو سلائی میں نے لگا لی ہے لوب بھی میں نے لگا لی ہے بٹن کے لیے تو یہ دیکھیں میں آپ کو بیک بھی دکھا دیتی ہوں فرنٹ بیک دونوں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ صفائی کے ساتھ تیار ہوئے ہیں کہیں پہ کوئی سلائی کوئی داگہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا یوک ہماری آلماست تیار ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب ہم گیرے کو تیار کرتے ہیں تو یہ جو ایک اور پیس پچھا ہوا تھا اس پیس کے ساتھ میں نے گیرہ بنانا ہے یہ میرے پاس دبل میں پیس ہے یعنی فرنٹ بیک دونوں گیرے بنانے ہیں اس کی جو لمبائی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی لمبائی ساڑھے بارہ انچ ہے اور جو اس کی چڑائی ہے یہ تقریباً پچی سے ہی تک ہے تو یہ دونوں پیسز میں نے دبل میں فول کر کے رکھی ہیں لائننگ کے لیے اور نیچے لائننگ کا پیس بھی میں نے دبل میں فول کیا ہوا ہے یعنی فور فولڈ ہے اور میں نے بالکل فروگ کی برابر ہی لائننگ بھی کٹ کی ہے جو اس کی اپن سائیڈ ہے وہاں سے ایک انچ لمبائی اور ایک انچ لڑائی کے حساب سے یہاں سے میں نشان لگا کے راؤنڈ شیپ درو کروں گی اور یہاں سے اس کی میں کٹنگ کروں گی تو یہ میرے آرموز ہیں جو کہ میرے یوک میں سے کم پڑھ رہے تھے اب میں نے لائننگ کے اوپر اس کو الٹا کر کے رکھا ہے اوپر والے اسے کو اور یہاں سے میں اس کی سلائی لگاؤں گی جو میں نے ابھی آپ کو سامنے یہ راؤنڈ شیپ کٹ کی ہے سائیڈوں سے ان کو میں پہلے یہاں سے سلائیاں لگا لوں گی تو یہ سلائیاں لگانے کے بعد ان کے اندر میں کٹس لگاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو آرموز کی سلائی ہے وہ بھی گم سلائی کے ساتھ لگے گی یہ میں بھی آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جب ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ ہماری جو سلائی ہے یہ سارے اندر چلی جائے گی اور بہت اچھے سے یہ راؤنڈ شیپ جو ہے ہماری بن جائے گی اب میں نے اس سے بعد اگلا جو سٹیپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے اچھے سے سیٹ کر کے تو اس کی اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ چاہے یہاں سے میں سلائی لگاتی ہوئی یہاں اس پوری شیپ پہ لگاؤں گی اور یہاں بھی لگا لوں گی تو اس لائیاں میں نے لگا لی ہیں دیکھیں فرنٹ بیک دونوں کو سیم اسی طریقے سے میں نے تیار کیا ہے ہمارے جو آرمالزیں بغیر پٹی لگائے بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اب میں نے اپنی یوک کو ڈبل کر کے رکھایا اور اوپر سے نیچے کی طرح جہاں تک میں نے سیڈی پہلے مارکنگ کی تھی ڈائی انچ پہ تو ڈائی انچ پہ میں یہاں پہ فرنٹ پہ اور ڈائی انچ پہ بیک پہ یہاں نشان لگاؤں گی تو اوپر سے دونوں سائیڈوں سے ڈائی انچ پہ میں پہلے نشان لگا لوں گی اس طریقے سے اب یہ نشان لگانے کے بعد اب میں نے یوک کو بلگو سیدھا رکھنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ گیرے کو کس طریقے سے سٹیچ کرنا ہے تو یہاں سے گیرے کو نیچے سیدھا رکھوں گی اور یہاں پہ چھوٹ چھوٹی سی پلیٹس اس کے اندر بناؤں گی اور اتنی پلیٹس بناؤں گی کہ یہ جو ہے میرے نشانوں تک چلا جائے یہ جو میں نے ڈائی انچ پہ نشان لگائے ہوئے یہاں تک اس کو میں نے لگانا ہے اس طریقے سے اور یہ جو فروق ہے یہ پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے جبلہ سٹائل میں ہے لیکن یہ جبلہ فروق بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نشان تک میں نے اس کو کور کرنا ہے باقی سب چنرلز میں میں نے اس کو پورا کر لینا ہے اور فرنڈ بیک دونوں کو سیم اس طریقے سے تیار کرنا ہے جہاں سے میں نے نشان لگائے ہوں سیم اسی جگہ سے یہ دیکھیں سلائی لگانی سٹارٹ کروں گی اور دونوں سائیڈوں کے گیرے میں نے لگا کے تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو آرموز ہیں یہ بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے گم سلائی کے ساتھ لگ گئے ہیں اور اب میں نے اس طریقے سے دونوں کو برابر میں سٹ کرنا ہے اور اس کی فٹنگ کی سلائی جو کہ بلکل سیدھی سلائی ہوگی کوئی اس میں یہ دیکھیں فٹنگ وغیرہ نہیں ہے بلکل سیدھی سلائی ایک سائیڈ سے بھی لگا لوں گی برابر کر کے اور سیم اسیدھی سلائی میں اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ برابر کر کے لگا لوں گی اس کے بعد نیچے سے اس کا جو گیرہ ہے اس کو بھی میں اس طریقے سے فولڈ کر لوں گی باریک سا کناریوں کو اور اس کے بعد یہ جو اس کی فائنل لکھ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ہماری فروک ماشاء اللہ سے بن کے تیار ہو گیا کافی کھولے گیرے کے ساتھ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو چیسٹ ہوتی ہے یہ کافی کھولی ہوتی ہے ہیلتی بیبیس بھی اس کو بہت ہی آرام سے پہن سکتی ہیں تو اس طرح کی جو فروکس ہوتی ہیں یہ پہنی ہوئی بیبیس کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہیں آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے چھوٹوں سے پیس بچے ہویا ہوں تو ان کو ضرور کار آمد بنایا کریں اور اس طرح کی پیاری پیاری سی فروکس اپنی بیبیس کے لیے تیار کیا کریں یہ میں نے تقریباً تین سے چار سال کی بچی کے لیے بنایا ہے آپ اپنی بڑی بچیوں کے لیے یا چھوٹی بچیوں کے لیے بھی یہ بنا سکتی ہیں تو ویڈیو کی سمجھ آئیے ہو کچھ بھی آپ کو اس میں پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل پر اگر بھی تک نہیں ہے تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن ساتھ دیئے گے